آن لائن پورٹ فولیوز بنانے کے بہت سی آپشنز ہیں ایک پوری دنیا ہے یہ جو ویب سائٹس ہیں جن کے اوپر آپ بنا سکتے ہیں کچھ ہم آپ کو یہاں پہ دکھاتے ہیں جو لوگوں نے بنائے ہیں پورٹ فولیوز اس سے آپ کو آئیڈیا ملے گا کہ آپ بھی اپنا پورٹ فولیو کیسے بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کا ایک اوورال فیل ہوتا ہے اور ڈیزائن کے بھی کوئی ایلیمنٹس اس میں ہوتے ہیں اس کا کاور کیسے سیٹ کیا ہے اپنے آپ کو انہوں نے کیسے دسکرائب کیا ہے تو اس سے ایک تھوڑا سا اس کی پرسنالیٹی اور انٹریسٹ کا آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے اور اسی طرح آپ بھی جب اپنا پورٹ فولیو ڈالیں گے تو دوسرے لوگ جو آپ سے اسائنمنٹس کرانے میں انٹریسٹ ہو سکتے ہیں they will get a clear idea of what to expect from you آپ کس چیز کے قابل ہیں کون سا کام آپ کرنے کے کیاپیبل ہیں تو that's why it's a good option let's have a look یہ clippings.me کو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ایک جنرلسٹ ہے جیک پلیبرگ انہوں نے اپنا پورٹ فولیو بنایا ہے اور اس کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں cover picture انہیں اپنی کوئی بڑی cottagey سی اور پیاری سی ایک لگائی ہوئی ہے اس کے بعد یہ articles جو انہوں نے لکھے ہیں ترتیبار dates کے حساب سے ڈالے ہوئے ہیں انہوں نے یہ different articles ہیں it tells you what her speciality is جی تو اس سے ہمیں یہ idea مل رہا ہے ان کا کہ کس طرح کے topics میں ان کا interest ہے اور ان کی overall جو یہ اس کی feel کیسی ہے کس قسم کی یہ کام لکھ سکتی ہیں اور جو overall ایک اس کا ہے flavor ایک ہوتا ہے کلکھنے والے کے کام کا اس کا ہمیں idea مل رہا ہے let's have a look at another one اس میں بہت سا رہے ہیں اور آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کا بڑا professional سا layout ہے یہ جو clippings.me کے اوپر بڑا impressive اور professional سا وہ لگتا ہے it's not کہ وہ کوئی لگے کہ jazzy سا ہے یا کوئی non-serious سا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ انہوں نے اپنے سارے جو email address twitter, linkedin یہ سب دیئے ہوئے تاکہ لوگ ان کو approach کر سکتے ہیں یہ ان کی website کے address ہے مل کے انہوں نے بتایا ہوئے اپنا تھوڑا سا write-up ہے ان کا شروع میں کہ یہ اپنے بارے میں انہوں نے biography سی تھوڑی بتائی ہوئی ہے پھر یہ جو division ہے انہوں نے portfolio کے نیچے کی ہوئی ہے travel اوپر لکھا ہے اسے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ travel کے بارے میں لکھنے میں interested ہیں اور یہ ان کی articles ہیں سارے along with the pictures پھر الگ ایک topic ہے technology وہ انہوں نے الگ سے اس کا heading بنا کی دیئے میں technology سے related articles ان کے الہدہ سے ہیں تو اس طرح سے آپ بھی اپنے کام کو showcase کر سکتے ہیں ان کا ہو سکتے ہیں کسی کا کام بہت زیادہ ہو آپ کے پاس اتنا now showcase کرنے کے لیے اس سے intimidate نہ ہو یا گھبرائی نہ find out کہ کونسی چیزیں ہیں جو آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کو populate کرنا شروع کر دیں ہو سکتے ہیں ابھی آپ اس کا link ہر جگہ نہ دینا چاہیں اگر آپ کے پاس بلکل ایک دو assignments ہیں جو آپ showcase کر سکتے ہیں یا reviews کسی نے آپ کو اچھے دیئے ہیں کسی فورم پہ جہاں پہ آپ نے online assignments کیا وہ بھی آپ share کر سکتے ہیں but if you don't have enough اس کو اس میں park کرنا شروع کر دیں populate کرنا شروع کر دیں اور جب آپ کو لگے کہ تھوڑے سے تین چار اس میں ہو گئے then you can start sharing it اور اس سے یہ نہ سوچیں کہ میرا بھی اتنا ہی سارا کام ہونا چاہیے تو میں share کروں گا تو that will hold you back اس کے علاوہ اور بھی ہیں یہ یہ Wix کے اوپر بھی کوئی ہیں پورٹ فولیو کی ورڈ پریس کے اوپر بھی آپ اپنا پورٹ فولیو یہ لوگوں نے ڈالے ہوئے آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اچھا یہ دوسرا ایک ہے جرنل پورٹ فولیو اس کے اوپر بھی بہت سے options ہیں اب پورٹ فولیو تیار کرنے کی بھی اور دوسروں کے سیمپل پورٹ فولیوز ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک الگ دنیا ہے اور یہ ہو سکتے ہیں بہت سے لوگ ڈالتے ہیں اس پہ لیکن پاکستان میں ہو سکتے ہیں بہت سے لوگوں نے اس کو یوٹیلائز کرنا نہ شروع کیا ہو سو ایف یو دو ایٹ آپ اپنا الگ سے ایک مارک بنا سکتے ہیں تو اس کو انجوئے کریں ایکسپلور کریں اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی پریشر فیل کر کے ایک دم سے اس کو لانچ کریں لیکن اپنا پیج بنا کے تیار کر کے اور جب آپ کو لگے کہ آپ ریڈی ہیں تو پھر آپ اس کا لنک شیئر کر سکتے ہیں موسیقی